مازرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعیدہ صدف اکبر موجود ہیں جو کہ انفیکشن کنٹرول مینجر ہیں صدف یہ بتائی گا کہ رہائشی علاقوں میں موجود کچرہ ویسے ہی بیماریوں کا باعث ہے لیکن اسے صحت کے حوالے سے کیا کیا مسائل لاحق ہو سکتے ہیں بلکل دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی رہائشی علاقوں میں جنچان بچہ کچرہ کی دھیر موجود ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے جراسکین کا ایک پوائنٹ ہوتے ہیں یا پھر ایسا ایک کنٹیمنٹیڈ انوائرمنٹ پوائیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں کی رہائشی ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہو جائے مخالب اسلام کے بابائی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں جس میں اس تریشلی مخالب اسلام کے گیس پر انٹرسمنٹ ڈیزیز کی بیماری ہوتے ہیں تو ٹائفوائٹ، ہائزہ، کولڈرہ اس کے علاوہ جو کچھرے کے ڈھیر موجود ہوتے ہیں مخالب اسلام کے مکھیوں کے بھی افضائیٹ ہو رہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لئے ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہوتے ہیں یہاں پر وہ اپنی گروت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر رہے کر وہ مخالب اسلام کے ایسے ویٹر بانڈ ڈیزیز ہوتے ہیں جیسے ملیریا ہے، چکنگونیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویٹر بانڈ ڈیزیز ہوتے ہیں جو ان علاقوں کے جو رہائشی ہوتے ہیں ان کو فیس کرنا پڑھا ہوتے ہیں تو اگر ہم کچھرے کے ڈھیر میں اگر بہت لوگ وہاں پر کافی اثر تک رہے ہیں تو ان کی فیوریتیں مدافعت بھی جو ہے ویک ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر مخالب اسلام کی بیماریوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں جی جی صدف یہ بھی بتائیے گا کہ جب رہائشی علاقوں میں کچھرہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اپنی دانس میں سے کم کرنے کے لئے جلا دیا جاتا ہے اس سے صحت کے حوالے سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور محول پر اس کی کیا اثرات ہو جی بلکل دیکھیں یہ بہت امپورٹن بات ہوتی ہے یہ کچھرے کے ڈھیر جہاں پر موجود ہیں ہمیں رہائشی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ان کچھروں کے ڈھیر کو جب جلایا جاتا ہے اس لجے جب ہم ان کو رہائشی علاقوں میں جلاتے ہیں تو وہاں پر ان کے جلانے سے کس حد تک جو ہے ایک ایسا انوائرمنٹ ہم پڑیوز کر رہتے ہیں جو محولیاتی آلوزی ہوتی ہے وہ ہماری فضا کو مزید کنٹیمنیٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ فضائی آلوزی میں مزید اضافہ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم اس کچھرے کی ڈھیر کو جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں مختلف احسان کی چیزیں موجود ہوتی ہیں یعنی اس میں کاغر سے گتا ہے پلاسٹک کی بنیوئی مختلف اشیاں پلاسٹک کی بارٹل جو مختلف کمیکل سے بن سی ہیں پلاسٹک سے بنیوئے پولیچن بیگ کی سب چیزیں اس کچھرے کی ڈھیر میں موجود ہوتی ہیں اور پھر جب آپ ان کچھروں کی ڈھیر کو جلاتے ہیں تو اس میں سے ایسے مختلف کارسینوجینک ذرات ایسے ذرات جو ہوا میں پھیل جاتے ہیں جو انسانی صحیحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں اور پھر اسپیشلی جو وہاں کے رہائشی لوگ ہوتے ہیں جب یہ ذرات ان کی باڈی میں آج سور سے جب انٹر ہوتے ہیں تو ان کے بلڈ اسٹریم میں انٹر ہو کر مختلف احسان کی بیماریوں کو جنم دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سانس کی مختلف احسان کی بیماریاں ہیں گلے کی بیماری ہے اس کے علاوہ دمائے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سکتے ہیں اپورٹن چیز ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر ہے آگے جاکر کینسر جیسے بیماری تک پر جو ہے پرویوز کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہاں جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں ان کی آج سور سے کر کے جو ان کا ایک immune system ہوتا ہے جو کو ہوتے منافر ہے اس پر بھی جو ہے کافی زیادہ اثر کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو آج سور سے کر کے سمجھور ہوتا ہے موسیقی